غالباً جولائی کو میاں نواز شریف کو ایک اچھی بلی جو ہے وہ آگے بڑھتی حکومت کو آگے بڑھتے ملک کو جو ہے وہ جی آپ نے اپنے بیٹے کے فیکٹ کی کمپنی میں آپ ڈریکٹر ہیں اور وہاں سے آپ تنخواہ لے سکتے ہیں آپ نے لی تو خیر نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ آپ نے وہ اپنے نومینیشن پیپرز میں نہیں دی تو لہٰذا آپ ناہل ہیں اور پوری جو ہے وہ عمر کے لیے جو ہے وہ ناہل ہیں تو میں یہ بات یہاں پہ آپ تمام سامائین سے جو ہے یہ ریجسٹر کرنی چاہتا ہوں یہ آپ کے نوٹس میں اس طرح سے لانا چاہتا ہوں کہ شاید اس ایک سال کے بعد یہ ایک سال کی جو کلیشن گورنمنٹ ہے جس سبر کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ میں دس سال میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بطور یہ اچھی منسٹر تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا دس سالوں میں کہ جس در میں ان کو دو مرتبہ تین مرتبہ نہیں ملا خدا کی قسم جو جو چیزیں ان کی طبیعت پہ ناغوار گزرتی تھی جن کو یہ کبھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اتنے حوصلے سے اور اتنے تدبر سے کیونکہ یہ ملک کی ضرورت تھی یہ اس وقت کی ضرورت تھی انہوں نے اس ایک سال کو اور اس ملک کو اس بھمر سے جو کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھا کریم تھا اس سے نکالا ہے اور دوبارہ سے اس راستے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جس کا میں نے دو مرتبہ جو جگہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی پاکستان اس مرے لے پہ آتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ بارہ اکتوبر جو ہے وہ آن کھڑا ہوتا ہے آج ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور میں آپ سے یہ کیونکہ آپ معاشرے کے جو ہے وہ بڑے ہی باعثر لوگ یہاں پہ اس محفل میں موجود ہیں کہ اس موقع کو گلتی تو خیر ایک مرتبہ بھی معاف نہیں ہوتی دو مرتبہ معاف ہونا جو ہے وہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے لیکن شاید پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ نہ ہو اس وقت دوبارہ موقع ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں اور پاکستان کو لے کے آگے چلنے والوں اور پاکستان کے عوام کا درد رکھنے والوں کی جماعت اور جو قیادت ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے اور آنے والے دنوں میں جو کہ یقینا انتخابات کا وقت ہوگا اس میں اس مرتبہ پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ صحیح طور پر لیڈرشپ کا بھی ادراک کرنا چاہیے شراخت کرنے چاہیے اور اس کے مطابق ایک ایسی مجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو جس کا ٹریک جو ہے وہ پاکستان کی خدمت ہے اسے منتخب کرنا چاہیے اسے جو ہے وہ موقع دینا چاہیے اور وہ فتنہ جو فتنہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا اور اگر وہ فتنہ جو ہے وہ اپنی ہی جماعت اور اپنے آپ کو ہی حادثے سے دوچار نہ کرتا تو ان آنے والے دنوں میں اس فتنے سے یہ کوئی بائید نہیں تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی فتنے سے جو ہے کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر دیتا اس فتنے کا ادراک ہو چکا ہے اس کی شناخت بھی ہو چکی ہے اس شناخت کو اسی طرح سے جو ہے وہ پختہ رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی جھول اور کسی قسم کا ابحام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو میاں نواز شریف کو میاں شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس ملک کے عوام دوبارہ موقع دیں گے اور ترقی کا یہ سفر جو بڑی مشکل سے اس ایک سال میں دوبارہ سے شروع ہوا ہے جو کہ اکتیس بھئی دو ہزار ٹھارہ کو روکا تھا اسے انشاءاللہ تعالیٰ وہی سے شروع کریں گے پاکستان زندہ بار مارگلہ ایبنیو کے افتتائی تقریب سے وزیر داخلہ رانہ